اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ کون تا ختم کرنا پڑے گا پھر ہی ہم آگے جائیں گے باقی رہی بات جاج دلاور تمہاری تمہارا معاملی مشتاق کا جنازہ تمہیں سنا ہوگا اس کا جنازہ لے کے جا رہے تو مکھیوں نے سب کو بھگا دیا تھا تیرہ اس سے بھی برا عشر ہوگا کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر قاضی عدل سے نیت سے صحیح فیصلہ کرے دو عجر دیتا ہوں اگر نیت ٹھیک ہو فیصلہ غلط ہو تو ایک عجر دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے بد نیتی پہ کالی غلط فیصلہ کرے تو پھر وہ جزید کے ساتھ ہی اٹھائے جائے گا تلاور عرضی ہے عمر فروت تو بھی دوزار اکتیس تک جو تیرا خواب ہے تو سلام آباد آئی گوٹ چیز سے سائے گا انشاءاللہ تعالی اس کالے گوٹ میں طاقت ہوئی تو یہ بھی نہیں ہوگا جیسے یزید نے صرف چھے ماہ کی حکومت حاصل کی چھے ماہ کی اور اس کو لگتا تھا کہ حضرت ماہ مساہد کو شہد کرنے کے بتاؤ عمر وہ ہی بادشاہ رہے گا یہ تھوڑا وقت ہے ایک آپ کر رہے ہو ایک میرا اللہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی حق ہمیشہ باطل پہ غالب آتا ہے اور انشاءاللہ تعالی حق باطل پہ ضرور غالب آئے گا اور میرا شیر بہر آکھ ہی ہاتھ کھڑا کر کے گرفتاری دے گیا ہے تمہارے چیزوں کی طرح پلیڈلیس کام نہیں ہوئے جیلینوں کی طرح باہر آیا ہے گرفتاری دی ہے اور تمہیں اتنی جہرتے نہیں آپ کو گرفتار کر کے لے گا اس کی بیگم کو گرفتار کرنے ہے بیٹھے اب آو نا اب آگے ہیں مقلہ لاہور کے اب آنا اچھا بودلا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تریکن صاحب جو فیصلہ ہاں کیا گیا اس کو پاکستان تریکن صاحب مانتی ہے یہ قانون پاکستان پاکستان کی عدلیہ میں ایک نئی نظیر انہوں نے کالے دن کی لکھ دیا ہے جو حکومت میں آئے ایک جاتے خرید ہے جس کے خلاف مرضی فیصلہ لے لے یہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہاں کبھی ملو بلا نہیں آئے گا یہ ہمارا خواب ہی رہا جائے گا بہران صاحب یہ بتائیے کہ آپ نوجوانوں کی نمائدگی کرتے ہیں آپ فخر نپالپور ہیں نپالپور کے اندر نوجوانوں کی آپ پہچان ہیں آباز ہیں ہمیشہ ان کے لئے لڑتے ہیں تو نوجوان جو اسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں طریقے انصاف کے لئے نکلیں گے آج نوجوانوں کا ریکشن نہیں دیکھتا انشاءاللہ نوجوان شام کو نکلیں گے نوجوان ہی تو اس خان کے ساتھ کھڑے ہیں کون بچا جتنے وزیر اعلیٰ تھے وزیر تھے فران وزیر دفعہ کہاں گئے سارے پی ٹی آئی کا ورکر نوجوان ہے وہی خان کے ساتھ کھڑا ہے خان کی طاقت ٹکٹ آل دو سٹیک آرڈر نہیں ہے خان کی طاقت ہم جیسے عام نوجوان ہیں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں پورے پورے ملک کے نوجوان خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں دراز سکیں گے آج نہیں کل کل نہیں تو پرسوں یہ غلامی کا دھر ہے یہ جو خوف ہے موت کا یہ ختم ہوگا لوگ نکلیں گے انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بعد پاٹی کو آپ پوچھ رہے گا خان صاحب اپنی پالٹی کو بے سارا چھوڑ کے نہیں گئے ان کو پتا تھا کہ یہ جزیزی گھومت یہ کرے گی ہر چیز ان کے پاس مکمل ہے لیکن امران خان کے بغیرہ طریقین صاحب پوچھ گئے